اسلام علیکم دیر سٹوڈینٹس ویلکم تو میتھ ورڈ میتھ ورڈ اور آپ کے سامنے اکسرسائز 3.8 اس کے اندر سال دا دیفرنشل اکویشن دیفرنشل اکویشن کو سال کرنے کے لیے ہمارے پاس سیپریٹنگ ویریبل کو یوز کرنا پڑتا ہے سیپریٹنگ ویریبل کیا ہوتا ہے ایکس کے ساتھ ہمیشہ ڈی ایکس آئے گا وائی کے ساتھ ہمیشہ ڈی وائے آئے گا پھر ہم اسے انٹیگریٹ کریں گے تمہارے پاس اس کا سلوشن جو ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ فائنڈ ہو جائے گا آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کویسٹن نمبر 2 ہے سال دا فالوینگ ڈیفرنشل اکویشن اکویشن دی ہوئی ہے ہم نے اس کو سالو کرنا ہے یعنی نانی فالوینگ میں change کرنا ہے یہ کل ہم نے ایک قیسین پڑھا تھا جس کے اندر نانیفرنشل اکویشن کو اکویشن بنایا تھا یعنی آج ہم نے اکویشن کو یوز کرنا ہے اور نانیفرنشل اکویشن کو بنانا ہے کس طرح سے سالو کریں گے سب سے پہلے دیکھیں ہم سیکھتے ہیں یہ کیا بن جائے گا ہمارے پاس سپریٹنگ ویریبل میں ہمیشہ ایک بار یاد رکھیں x جو ہے وہ dx کے ساتھ جائے گا اور دوسرا y جو ہے وہ dy کے ساتھ جائے گا یہاں پہ اگر dy ہے اور یہ ہمارے پاس y ہے اس کے نیچے divide ہو جائے گا یہ بن جائے گا 1 over y into dy is equal to d of x ساتھ minus 1 ہے اس کو integrate کر دیتے ہیں اسے بھی integrate کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا 1 over x dx x جی اس کی integration کیا ہوتی ہے یہ ایک simple formula ہے جو آپ نے پڑھا تھا d beta dx into natural log of x برابر ہوتا تھا 1 over x لیکن انگر اسی طرح لکھا ہوا ہو ہمارے پاس integration of 1 over x dx وہ برابر ہوتا ہے natural log of x اسے مدنظر رکھتے ہوئے اسے میں لکھ سکتا ہوں یہ بن جائے گا natural log y is equal to minus x plus natural log c natural log c mean کوئی constant ہے ٹھیک ہے اسے میں کیا لکھ سکتا ہوں natural log y minus natural log c is equal to minus x اسے میں یوں لکھ سکتا ہوں natural log y over c is equal to minus x اگر میں دونوں طرف e operate کر دوں یعنی یہ بن جائے گا e اور یہ بن جائے گا e log e 1 ہوتا ہے یہ بھی بات آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ natural log e کی value of 1 ہوتی ہے تو natural log اور یہ e cancel ہو جائے گا یہ ہمارے پاس بن جائے گا y over c is equal to e کی power minus x تو y برابر آ جائے گا c e کی power minus x complete this question دیکھیں آپ کے سامنے question number 3 لکھا ہوا ہے y dx plus x dy is equal to 0 آپ نے اسے solve کرنا ہے اس differential equation کو solve کرنے کے لئے ہمارے پاس فارمولہ ہوتا ہے x کو dx دینا y کو dy دینا لیکن یہاں تو old بات ہے نا x کو dy ملا ہوا ہے اور y کو dx ملا ہوا ہے تو سب سے پہلے ہم اسے الگ الگ کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا y dx is equal to minus x dy تاکہ اب میں اسے یوں لکھ سکتا ہوں 1 over x dx اور minus 1 over y dy جب یہ dy میں convert ہو جائے گا اس کا مطلب ہم اسے separating variable کے فارمولے کے ساتھ حل کرنے گے 1 over x ہوتا ہے natural log x اور minus 1 over y ہوتا ہے minus natural log y plus natural log c is a constant یہ natural log y جب ادھر shift ہوگا تو یہ کیا بن جائے گا natural log x plus natural log y is equal to natural log c اس میں لکھ سکتا ہوں natural log x y is equal to natural log c جب یہ natural log دونوں طرف ہو تو یہ cancer ہو جاتا ہے x y برابر آ جائے گا complete this question اسی طرح اس کا question number 4 ہے کیا لکھا ہوا ہے جی question number 4 ہے ہمارے پاس dy over dx is equal to 1 minus x over y سب سے پہلے ہم dx ہوتا ہے x کی 2 by 2 power rule لگا یہ بن جائے گا y کی 2 by 2 is equal to 1 کی integration ہوتی x minus x کی x کی 2 by 2 plus some constant یہاں سے ہم نے ویلی نکال نہیں ہے c square کی تو اس سے پہلے ہم اس کا lc م لیں گے یہ بن جائے گا y square over 2 is equal to 2x minus x square divided by 2 plus 2 plus some constant یعنی c اب یہ والا 2 اس سے cancel ہو جائے گا جب ہم اس کو 2 سے multiply کریں گے یا اس کو اس کے ساتھ حصہ بنا دیں گے یوں اس طرح یہ مرفس کیا بن جائے گا plus 2c تو یہ والا 2 دونوں سے cancel ہو جائے گا تو y square کس کے برابر آ جائے گا 2x minus x square plus 2c یہ جو 2c ہے یہ کوئی constant ہے اسے ہم c prime بھی کہہ سکتے ہیں c1 بھی کہہ سکتے ہیں اس طرح یہ ہمارے پاس question complete ہو جائے گا y square is equal to x کا منہ آ گیا یہ بن جائے گا 2 minus x plus some constant یعنی c1 complete this question question number 5 solve the differential equation دیکھیں y کے ساتھ dy آنا چاہیے x کے ساتھ dx آنا چاہیے اسے میں کیا رکھ سکتا ہوں very simple یہ بن جائے گا 1 over y into dy اور یہ بن جائے گا integration dx over x is secure 1 over y کیا ہوتا ہے natural log y plus natural log c constant ہے اور یہ بن جائے گا x کی power minus 2 plus 1 divided by minus 2 plus 1 یہاں پہ power رو لگ گیا اسے میں لگ سکتا ہوں natural log xy is equal to minus 1 over x اس کا مطلب میں اگر یہاں سے value نکالوں تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا e e اسے میں کیا آگئی بھی ہوتا ہے c y تو یہ مرپس کیا بن جائے گا c y is equal to e کی power minus 1 over x تو یہاں سے اگر میں y کی کی من نکال تو یہ کیا بن جائے گا 1 over c e کی power minus x یہ جو 1 over c ہے c1 بھی کہہ سکتے ہیں تو y برابر آ جائے گا c1 e کی power minus x complete this question question number 6 ہے آپ کے سامنے تو یہ بن جائے گا sine y cosecant x d y by d x سب سے پہلے دیکھیں کہ یہ اس طرح میں لکھ سکتا ہوں یہ بن جائے گا sine y divided by cosecant x کیا ہوتا ہے one number sine x اور ساتھ کیا ہے d y by d x برابر one کے اسے اگر میں تھوڑا سا simplify کروں تو یہ بن جائے گا integration of sine y d y is equal to d x اور ساتھ کیا ہے sine x d x اب دیکھیں یہ بن جائے گا ہمارے پاس sine y کیا ہوتی ہے minus car x یعنی y تو car y اسے کیا بن جائے گا minus car x plus some constant یہ جو minus ہے اس کو میں اگر ادھر shift کروں یا اسے میں یوں لکھوں تو یہ بن جائے گا ہمارے پاس car y is equal to c minus car x complete discussion اسے میں یوں نہیں سکتا ہوں car y is equal to car x plus c prime complete yes we want complete this question question number seven important question in the examination point of view x dy plus y into x minus 1 dx is equal to zero کوئی پارک نہیں بڑھتا یہ بن جائے گا one over y dy integrate plus x minus one over x integrate into d of x برابر zero very easy question کی فارم اب یہ بن چکی ہے بڑا ہی آسان آدم ہم اسے کو دیکھتے ہیں کس طرح سے ہم نے اس کو solve کرنا ہے one over x یہ کیا ہوتا ہے natural log x definitely y تو natural y بن جائے گا پلس x اگر میں اسے مزید simplify کروں کہ یہ کیا بن جائے گا x over x minus one over x into d of x اسے میں یوں لکھ سکتا ہوں natural log y plus integration one plus یعنی minus one over x into d of x اسے میں یوں لکھ سکتا ہوں natural log y plus x minus natural log of x plus natural log some constant equal to 0 اسے میں یوں نہیں سکتا ہوں natural log y divided by x is equal to minus x اور ساتھ ہی اگر میں minus کروں تو مرپس کیا بن جائے گا natural log c ادھر مل ٹھیک ہے ہو جائے گا یا اسے میں دوسری بن جائے گا minus natural log c ٹھیک ہے تو اگر میں اس کو یوں لکھوں اس انداز سے natural log y divided by c x یہ یہ چلا 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 جائے گا یعنی c y plus چلا جائے گا یہ minus جب ادھر shift ہوگا plus ہوگا log a plus log b بن جائے گا log c y divided by x is equal to minus x اب جب میں اس کو natural log کو ختم کرنا ہے تو یہ بن جائے گا e اوپر آ جائے گا natural log ادھر آ جائے گا c y divided by x is equal to e کی power minus x یہ cancel ہو جائے گا تو یہ مرپس کیا بن جائے گا c y divided by x e کی power minus x اسے میں یوں نہیں سکتا ہوں c y is equal to x e کی power minus x ہم نے تو y کی من دکال نہیں ہے اس کا مطلب اگر میں c کو ادھر جا کے ڈیوائیڈ کر دوں یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا y is equal to 1 over c x e کی power minus x یہ جو 1 over c ہے کوئی constant c 1 بھی کہہ سکتے ہیں یہ بن جائے گا y is equal to c 1 x e کی power minus x complete this question very important question in the examination point of view آئیے اب ہم discuss کرتی ہیں سب سے پہلے ہم لکھتی ہیں اس کو x square plus 1 divided by x اور ادھر ہمارے پاس کیا بن جائے گا یہ x ادھر چلا جائے گا اور یہ ہمارے پاس ادھر جا کے ڈیوائیڈ ہو جائے گا یعنی y plus 1 divided by y into d y by dx سیپریٹنگ وریابل یوز کرتے ہیں یہ بن جائے گا ہمارے پاس integration x square plus 1 by x into d of x is equal to integration y plus 1 by y into d y اسے میں کیا لے سکتا ہوں integration x square over x it means کیا ہوگا x اور یہ 1 over x into d of x is equal to integration سیم جیتا یہ بن جائے گا 1 plus 1 over y into d of y x کی integration کیا ہوتی ہے x کی power 2 over 2 اور 1 x کی ہوتی ہے natural log of x اور اسے میں یوں لکھ سکتا ہوں 1 integration y plus natural log y 1 y integration plus some constant means natural log c اسے میں یوں لکھ سکتا ہوں natural log وارے ادھر shift کر دیتے ہیں تو یہ بن جائے x square over 2 تو یہ ہمارے پاس ادھر shift ہو جائے گا minus y is equal to natural log of c y plus natural log c minus natural log of x اسے میں یوں لکھ سکتا ہوں x کی 2 over 2 minus y is equal to natural log c y divided by x اب جب میں اس کی دونوں طرف e power لوں گا تو یہ ہمارے پاس natural log cancel ہو جائے گا دیکھیں جب ہم دونوں طرف natural log لگائیں گے تو یہ ہمارے پاس کیا ہمارے ڈی 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 x ی y کوئی بھی آ سکتا ہے تو minus y تو plus y تو یہ مرپس بن جائے گا e x square over 2 over e k y اسے cross multiply کرتے ہیں یہ x چلا جائے گا اور e y c y کے ساتھ multiply ہو جائے گا x e x x x 2 over 2 is equal to c y e k power y اب یہ c ہے دوسری سائد پہ divide ہو جائے گا 1 over c x e x square over 2 is equal to y e power y یہ 1 over c ہے یہ کوئی constant ہوتا ہے اسے میں لکھ سکتا ہوں c 1 x e power x 2 over 2 is equal to y e power y complete this important question امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا lecture پسند آیا ہوگا کسی قسم کی کوئی بھی problem ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں ملتے ہیں next lecture میں thanks for watching شکریہ اللہ